ہم نے طرح سے تمام پاکستانیوں کو اور بالخصوص سیون نیوز دیکھنے والوں کو جشنے آزادی مبارک اللہ تعالی ہم سب کو تمام آفات سے محفوظ رکھے آمین پاکستان زندہ بات میری طرف سے اور سیون نیوز کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشنے آزادی بہت بہت مبارک لیکن میں ایک پیغام دیا چاہتی ہوں جشنے آزادی منانے کا لطف یہ ہے کہ جو ہمارے ایک بڑوں نے قربانیاں دیں آج ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں میں وہ ٹرانسفر کریں قربانی کا جذبہ وہ اپنے وطن سے محبت کا جذبہ اور وہ کیسے ہوگا انہیں ان کی پرچم کی عزت کرنا پرچم سے پیار کرنا سکھائیں خود بھی پاکستان سے محبت کریں اس کو صافترہ رکھیں اور اس کو صحیح معنیوں میں اسلام کا قلعہ بنائیں پاکستان زندہ بات دیکھیں یہ ملک آزاد تو ہوا ہے چودہ اغسط کو انگریزوں سے آزادی ملی ہے لیکن شاید آزادی ابھی نہیں ملی اس ملک کے کسانوں کو مزدوروں کو اس ملک کے مظلوموں کو اس طرح سے آزادی نہیں ملی تو جو قائد عظم کا ایکچل تکمیل تھی اس وعدے کی وہ ابھی باقی ہے اس ملک کے اندر جمہوریت کی کبھی لڑائی لڑی جاتی ہے کبھی عامریت آ جاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے سو وہ آزادی کو ہمیں اس آزادی کے سفر کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے آئیے ہم اہد کریں چودہ آگست کو کہ وہ جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا اس تحصال کے خاتمے کے لیے باقی چیزوں کے لیے اس کے لیے ہم مل کر اس دن پہ ہم جدوجود کریں یہی میرے نزدیک جشن آزادی